امید ہے آپ لوگ ٹھیک گا شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں تو ویورز میں یہ بات کر رہا ہوں ابھی کرونا وارز بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں جلدی سے طور سے دو تین بات کروں گا کیونکہ انڈیا میں دو لاک پچاس دو لاک تیس تھی ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ غلط پیمی میں تا ٹھیک ہے وہ لکڈان کا اور دوسرے چیزوں کا خیال زیادہ نہیں رکھتا اور کبھی دیوالیاں بناتے تھے اور کبھی درنے کا تتے کسان کا کبھی اور کچھ یہ لوگ ملتے جلتے تھے کبھی ایک سٹیٹی سے کبھی دیوزرہ سٹیٹی سے یہ لوگ آتے جاتے تھے اور ملتے تھے تو اس وجہ سے یہ کرونا وارز ابھی دو تین مہینے بعد پھر پاتا چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت برا حالات ہے بند بھی مر رہا ہے وہ بولتے لکڑی بھی نہیں ہے اگر کوئی بندہ مر رہا ہے تو لکڑی اپنے ساتھ لے آؤ تو بہت برا حالات ہے تو میں ریکوست کرتا ہو آپ لوگوں سے پاکستان میں ہو یا بغنہ دیش میں ہو یا اپوانستان میں ہو یا کوئی پہلے ہوا تھا یہ پچھلے مسلم لیگ اور لوگوں نے جو کیا تھا اور جو ابھی ایک وی پہلے جو ہوا تھا اس کا تقریباً آئے گا لیکن بعد میں ہے لیکن اللہ کرے نہیں آئے گا لیکن یہ ضرور کوئی نہ کوئی تو حالات خراب ہوگا کیونکہ یہ پہلے انڈیا میں بھی ایسا تھا تو پلیز درنوں میں نہیں جانا اور مجدومی طور سے اختیار کیا کرو کیونکہ یہ بہت برا حالات ہے اور زیادہ جو لوگ جو ہوتے جمع ہوتے اس میں بھی نہیں جانا اپنا خیال بھی لگو بچوں کو بھی خیال لگو اور بڑوں کے لیے بھی خیال لگو یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے حکومت آپ لوگوں کو صرف آپ کو ترطیب دے سکتا ہے یہ کام نہ کرو یہ چیزیں نہیں کیا کرو لیکن آپ لوگ بڑھتے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن آپ پہ جب آئے گا تمہارے گھر پہ جب آئے گا پھر آپ کو پتا چلے گا ایسا فتح نہیں چلتا ٹھیک ہے کسی کے دوسرے پہ ہوتا ہے تو بڑھتا ہے ٹھیک ہے اتنا بند مر گیا تھا یہ اتنا بھی بند بیمار ہوا تھا یہ ب اپنے بچوں کے لیے اپنے بھوڑوں باپ ماباپ کے لیے ساروں کے لیے ٹھیک ہے ہو کے اللہ حافظ